اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ انبیاء علیہ السلام کے دسویں حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اگلی نبی حود علیہ السلام کے بارے میں حود علیہ السلام یہ عاد قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے عاد ایک عربی قبیلہ ہے انہی کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور نو علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ قوم پہلی قوم ہے جس نے دوبارہ بدپرستی کی شروعات کی اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ نو علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے انسانیت میں اس دھرتی پر شرک کی بدپرستی کی شروعات کی تو ان کو نو علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آیا کچھ لوگ مانے تھے پھر ان سے نسل آگے بڑھی تو نسل جب آگے بڑھی زمانہ گزردہ گیا تو پھر جب یہ قوم پیدا ہوئی یہ قوم آئی قوم عاد تو انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا بدپرستی کا کام انہوں نے شروع کر دیا انہوں نے اپنے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے یہ بارش برسانے والے ہیں یہ فلاں کام کرنے والے ہیں یہ فلاں کام کرنے والے ہیں اس طرح سے ان لوگوں نے معاملہ کر رکھا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھیجا ہو در اسلام کو یہ قوم بہت ہی طاقتور کون تھی یہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتی تھی جیسا کہ اللہ نے سور فجر میں نکل کیا کہ تو میں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم آت کے ساتھ کیا کیا یہ رمضات العماد جو بڑے بڑے کھمبھو والے تھے یعنی کھمبھو والے وہ گھر بناتے تھے ان جیسے لوگ کبھی نہیں آئے یعنی دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے یہ بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے تو ان لوگوں نے شرک اور بدپرستی کے شروعات کر دی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو بھیجا سورہ آراف آیت 65 سے آیت 67 دیکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود ہے ہی نہیں تم تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے تم درتے کیوں نہیں تم مانتے کیوں نہیں یہ بات قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِي حود علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے کفر کیا کیا کہا اِنَّا لَنَا رَا كَفِي صَفَاةِ وَإِنَّا لَنَا زُنُّكَ مِنَا الْقَاذْمِي ہمیں لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے تمہیں پاگلپن سوا رہے اور ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول لے یعنی ان کی قوم نے جھوٹلا دیا اور پاگلپن کی تحمت لگانے لگے قَالَ يَا قَوْمِي لَيْسَ بِي صَفَاةَ تو حود علیہ السلام نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہا نہیں یہ کوئی پاگلپن نہیں ہے وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّ رَبِّ الْعَالَمِي بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم کو سمجھا رہا ہوں تو ان کی قوم نے آسانی سے ان کی بات سنی نہیں بلکہ مزاک اڑھانے لگے پاگل کرنے لگے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے اور بہت کچھ کہا لیکن حود علیہ السلام ان کو برابر سمجھاتے رہے قرآن مجید میں ایک سورہ ہی ہے سورہ حود حود علیہ السلام کے نام سے مستقل سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف قوم عاد کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو صرف اللہ کے عبادوں کے روز کے لاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تم لوگ یہ جھوٹ موٹ کے معبود بنا کر رکھے ہو اے میری قوم کے لوگ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہا یعنی یہ جو باتیں تم کو بتا رہا ہوں میرا مقصد ہی نہیں کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ دو میرا عجرت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو کیا تم کو سمجھ نہیں آرہی یعنی حود علیہ السلام نے پیار محبت سے سمجھایا کہ دکھو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو جو باتیں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ تم سے مجھے کوئی چیز وصول کرنا ہے بلکہ مجھے جو کچھ ملنا ہے اللہ مجھے دے گا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میں تمہیں راہ حق پر لانا چاہتا ہوں بہت ہی نرمی اور بہت ہی پیار سے حود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بڑے متکبر تھے اللہ نے ان کو بہت طاقتور بنایا تھا اور اس نشے میں وہ غرور کے تکبر کے شکار ہو گئے چنانچہ سور فصلت آیت پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے بارے میں بھی کچھ نکل کیا ہے اللہ کہتا ہے عاد یہ قومیات انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر الحق ویلا وجہ وقالو اور کیا کہا من اشد منہ قوہ یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ نے ان کو نعمت دی تھی طاقت کی قوت کی اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تو ان نعمتوں کو لے کر تکبر کرنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ کہتا اولم یرو ان اللہ اللہ خلقہم کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں ان سے زیادہ قوت والا ہے اور ان لوگ کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ باقیدہ الٹا چیلنج کرنے لگے خود علیہ السلام کو قرآن نے یہ بات نکل کی ہے سورہ آراف میں آیت ستہ سے کتر پڑھیں اللہ فرماتا ہے کہ تم ہمیں یہ سکھانے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور ہمارے باپ دادا اب تک جو پوچھتے آ رہے تھے وہ چھوڑ دیں وہ غلط ہے پھر اس قوم نے کہا اے حود اگر تم سچے ہو تو جو وعدہ کر رہے ہو جس چیز سے ڈرہ رہے ہو لے آؤ تو ان کی قوم نے دھمکی دینا واپس سے شروع کیا کہ تم کچھ چیز کا ڈرہ رہے ہو عذاب آئے گا اللہ کی پکڑ ہوگی لاؤنا کہا ہے عذاب مانگنے لگے چیلنج کرنے لگے اس کے بعد اللہ حرب العالمین نے عذاب بھی دیا اور جب عذاب ان کے پاس آیا تو اس عذاب نے وہ تباہی مچائی کہ یہ ایک مثال بن گئے بہت بری طرح سے اللہ حرب العالمین نے ان کو پیٹا بہت بری طرح سے ان کو حلاق دیا یہاں تک کہ ایک حدیث ابھی آگے میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کی نبیس نے باقتہ مثال دیا کہ کچھ لوگوں کو اگر میں پا جاؤں تو ایسے ماروں جیسے اللہ نے قوم عاد کو مارا تھا تو بہت بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے تباہی نازل کین پر اور اس کی تفصیلاتی ہیں کہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے چیخ کا کہ ان کے پاس چیخ آئی اور بعض آیات میں ہے کہ آندھی چلی اور یہی اصل ہے سب سے بڑا عذاب ان کے لئے یہی تھا کہ چیخ آواز آئی پھر آندھی چلی اور یہ عذاب جب ان کے قریب پہنچا انہوں نے عذاب کو دیکھا تو بھی یہ خوش ہو رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے سورہ احقاف آیت چوبیس آیت پچیس دیکھیں اللہ فرماتا جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب ان کی طرف آ رہا یعنی آندھی ہوائیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں ان کے گھروں کی طرف آ رہی ہیں تو قالو انہوں نے کیا کہا عذاب ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا یہ تو ہوائیں ہیں بارش لے کر آ رہی ہیں ابھی ہم پر بارش نازل ہونے والی ہیں کہا ممتی رونا یہ تو بارش والی ہوایں ہیں ہم پر پانی برسے گا بل ہوا مستعجل تم بھی اللہ کہتا ہے یہ بارش والی ہوایں نہیں ہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلوازی کی استعجل تم بھی جو تم نے جلوازی کیا نا کہ عذاب لاؤ لاؤ یہ وہی عذاب آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ریحن فیہا عذابن علیم یہ ہوا ہے آدھی ہے اس میں تمہارے لئے دردناک عذاب ہے اب یہ آدھی جب قریب پہنچی تو آدھی نے ان کی بستیوں کو اُلڑ دیا ان کے گھروں سے ان کو نکال نکال کر اٹھا اٹھا کر پٹکا اور بہت بری طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی اللہ رب العالمین نے نکل کیا آگے سورہ احقافی میں آیت پچیس میں یہ آدھی جب آئی تو یہ ہر چیز کو پٹک پٹک کے رکھ دے رہی ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی اس آدھی کے سامنے جو کچھ آتا گھر کوئی آدمی کوئی انسان جو بھی آتا اسے توڑ پڑھ کے رکھ دیتی آدھی اپنے رب کے حکم سے اس آدھی نے ہر چیز کو تحسن ایس کر دیا فَأَسْبَهُ لَا يُرَا إِلَّا مَسَيْكِنُهُمْ تو حالت کیا ہوگی جب سب ٹوٹ فوٹ کے شکار ہوگئے تو بعد میں ان کے گھروں کے علاوہ کچھ دیکھتا نہیں تھا یہ سب تباہ ہو برباد ہوگئے قَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی عذاب دیتے ہیں اور اللہ نے سورہ حاقہ میں بھی اس عذاب کے منظر کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ حاقہ ایچھے ساتھ تک دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْهِنْ صَرْصَرٍ عَاتِيَا کہ قوم عاد یہ حلاق و برباد کر دیے گے تیز تند آدھی کے ذریعے سے اللہ نے بطور عذاب آدھی بھیجا اور اس آدھی کے ذریعے یہ حلاق کو برباد کر دیے گے سَخْرَا لِهِمْ سَبْعَ لَيَالِمْ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامِ سات رات آٹھ دن یعنی تقریباً ایک ہفتہ تک آدھی چلتی رہی ایک ہفتہ تک آدھی چلتی رہی اور اس میں یہ تباہ و برباد ہوتے رہے یہ عذاب ان پر برستا رہا ایک ہفتہ تک فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرَا اس میں ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوتی تھی ان کی دھڑا ایسے پڑے ہوتے جیسے خجور کے درخت اکھڑے پڑے ہوں ان کی جڑیں پڑی ہوں اس طرح سے ان کی لاشیں نظر آتی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے تو تباہ و برباد کیا تو یہ حود علیہ السلام کی قوم قوم عاد کا قصہ تھا کہ نور علیہ السلام کے بعد جب لوگ صدر گئے تو کس طرح سے ان لوگوں نے دوبارہ شرک کی شروعات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لئے حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خوکناک عذاب دیکھ کر ان کو تباہ و برباد کیا آج کے مجلس میں ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں اس کے آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ صحیح احادیث جن میں اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کا یا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی نقص قدم پر چلنے کی توفیق تعالیٰ آمین رب العالمین